دیکھیں یہ ایک سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج صدقہ فطر بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبیل اسلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا اناج جو کی شکل میں گندم کی شکل میں خجور کی شکل میں پنیر کی شکل میں کشمش کی شکل میں یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں اور ہر بڑے چھوٹے ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی خواہ غلام ہے یا ازاد ہے مرد ہے عورت ہے بوڑا ہے بچہ ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا یہ نبیل اسلام نے اسے مشروع فرمایا اور ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں کبھی فوش گوئی ہو گئی کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے اور صحابہ اکرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے اور پریفریبل یہ ہے کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبیل اسلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک سا کے اندر چار مد ہوا کرتے تھے جس طرح ہمارے زمانے میں ایک کلو گرام کے اندر چار پاؤں ہوتے ہیں ایک کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں تھاؤزنڈ گرام اور ایک پاؤں کتنا ہے دو سو پچاس گرام دو سو پچاس والے چار ہوں تو ایک کلو گرام بن جاتا ہے بلکل اس طریقے سے اس زمانے میں چار مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی یعنی گڑویاں بنیوی تھی تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آٹھ ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس دکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں یہ پیمانے تو ان کے تھے تو اس میں جو سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی ہے نا اس نے بقیدہ اس کی کلکولیشن کی ہے چھبیس سو گرام یہ فتوہ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا ویسے تو اگر یہ پورا پچیس سو گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے اڑھائی کلو لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا چھبیس سو گرام یعنی اڑھائی کلو کے اوپر سو گرام ایک کلکولیشن یہ چل رہی ہے ایک اور کلکولیشن ہے جس میں ذہرہ پورانے زمانے کی ہے وہ کنورجن کرتے ہیں نا ستائیس سو پچاس گرام بن رہے ہیں یعنی پونے تین کلو اور ایک تیسری کلکولیشن میں چھبیس سو گرام بن رہے ہیں جس میں ایک مدھ چھے سو گرام کے برابر ہے تو وہ چار مدھ ایک سا مل کے چھبیس سو تو یہ تین یعنی چل رہے ہیں چھبیس سو گرام چھبیس سو گرام ستائیس سو پچاس گرام یہ ستائیس سو پچاس جو ہے یہ سیف سائیڈ کے اوپر ہے یہ پونے تین کلو ہے ٹھیک ہے تو ستائیس سو پچاس گرام یعنی کہ پونے تین کلو یہ اپروپری ایٹ ہے ایک سا ستائیس سو پچاس گرام پونے تین کلو اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے راؤنڈ آف کر لیں تین کلو ہی دے دیں تین کلو خجور بھی دے سکتے ہیں ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی چھے سو روپے کلو خجور آلموسٹ ہے آٹا کسنا کلو چال رہا ہے جی ڈیڑھ سو تو اگر آٹا لیں گے تین سو تو ساڑھے چار سو روپے بن جائے گا ٹھیک ہے کشمش لیں گے دو تو ہزاروں میں بنے گی پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی اچھا یہ سب بھی وہ آپ نے پونے تین کلو یا تین کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے ایک سا کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج اور پھر سا دیا ہے کشمش پنیر خجور گندم جو جو اناج ہے وہ سارے کے سارا اس میں آتا ہے وزن وہی دے گا پونے تین کلو یا راؤنڈ آف کر کے تین کلو اور یہ جو میں آپ کو یہ فکر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کومن ہیں ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنے رائے کو داخل کیا اس میں بھی داخل کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ آلہ کوالٹی کی ہے لہذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے تو ابو سید خدریس پہ نراز ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں تو مرتے دم تک ایک ساہ ہی دیا کروں گا صدقہ فطر تو شکر الحمدللہ مامو پارٹی بھی ایک ساہی دیتی ہے آج وہ مامو کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ آپ نے نفت سانی کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے تقسیم بیشت پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کلکلیشن یہاں کی نکالے گا وہ نہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا وہ آپ نے پونے تین کلو سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے تین کلو اناج آپ نے دینا ہے تو اگر آپ آٹے کے مطابق کلکلیشن کر لیں اچھا یہ آٹا بھی ڈیٹھ سو روپے کلو اس کے لیے ہے جو ڈیٹھ سوال آٹا اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگا ہے